نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے چینل میں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اچھا سے ہوں گے تو چلیے اب ہم لوگ اپنا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم لوگ میل نہیں دیکھیں گے کہ میل میں فالی کیتھرائیزیشن یعنی کی پیساب کی نلی کس طرح سے ڈالی جاتی ہے کیا کیسٹیپس ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ میڈیکل فیلڈ میں ہوں گے تو آپ کو یہ پروسیڈر کرنا ہی ہوگا تو آپ کو جو ہے اسی ویڈیو کو سروسن تک اچھے سے سننا ہوگا دیکھنا ہوگا تب ہی آپ جو ہے اس سٹیپس کو سیکھ پائیں گے پریکٹیکل ہی کرنے کے بعد آپ اور اچھے سے اس سٹیپس کو اس پروسیڈر کو سیکھ پائیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ کو کرنا ہوتا ہے کیا تو کلینز دہ جنائیٹل اور پیرینیل ایریاز ویڈ وارم ساپ اینڈ وارٹر رینز اینڈ ڈڈرائی وارس یور ہینڈ کیر فولی سب سے پہلے جو جنائیٹل اور پیرینیل ایریاز ہوتا ہے یعنی جو پرائیویٹ پارٹ ہوتا ہے اسے اچھے سے کلین کرنا ہوتا ہے ساپ سے ساون سے اور اچھے سے دھونا ہوتا ہے اور اسے سوکھنے دینا ہوتا ہے اور پھر آپ جو ہے یہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو اچھے سے دھو لیجے open the esterile catheter transition kit using esterile technique put on the esterile gloves اب catheter transition kit کو جو ہے اچھے سے esterile technique سے کھولنا ہے اور آپ کو پھر gloves پہن لینا ہے open the sterile drap and place on the patient's thigh place drap with opening on the penis اب کیا کرنا ہے کہ جو drap جو تویل وغیر ہے اسے اچھے سے کور کر دیجئے ان کے تھائی کو پیسنٹ کا جو تھائی ہے یعنی جو جانگ ہے اس کو اچھے سے کور کر دینا ہے پھر آپ کو جو drap کہاں کور کرنا ہے cut seat تو اب ان کے پینس کے پاس اپلائی sterile lubricant literally to the catheter tip lubricate at least 6 inches of the catheter leave the lubricated catheter on the sterile field پھر کیا کرنا ہے کہ جو catheter ہے اس کو کیا کرنا ہے کہ جیلی اس میں لگا دینا ہے lubrication کر دینا ہے اس میں اسے lubricate کرنا ہے کہاں تک 6 inch تک کم سے کم 6 inch جو ہے catheter کا وہاں تک lubricate کر دینا ہے یعنی جیلی لگا دینا ہے پھر پھر اس کو کیا کرنا ہے کہ اس catheter کو lubricate کرنے کے بعد sterile field میں رکھ دینا ہے پھر the antiseptic solution over the gouge place the urine specimen collection container within easy ridge یعنی جب آپ یہ سب کاموں کو کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو گوجھ پیس لینا ہے اس میں آپ کا antiseptic solution لے لینا ہے اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جو ہمارا container ہے جس میں کی urine drain ہوگا جمع ہوگا اس container کو آپ کو ایسے جگہ رکھنا ہے جہاں سے کہ آپ کیتھے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنے انگوٹھے سے اور جو چار بچیوے انگلیوں ہیں اس سے آپ کو پھینس کو ہولڈ کرنا ہے اور نیچے کی طرف اس کا فورسکین کھیچنا ہے تاکہ اوپر کا جو پارٹ ہے وہ اچھے سے اس کا جو اوپننگ ہے ایوریترال اوپننگ وہ اچھے سے ویجوالائیج ہو سکے دیکھ سکے اور آپ کا جو یہ لیفٹ ہند ہے اس ٹائم میں کونٹامینیٹیڈ ہو چکا ہے یعنی گندہ ہو چکا ہے use the forceps to hold the gauze this will maintain the esterility of one hand using the forceps pick up gauze and swap the center of the meat outward in a circular manner یعنی کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو right hand ہے وہ ابھی ایک دم sterile ہے اس کو کیا کرنا ہے کی فورسپ لینا ہے اس میں اور gauze لینا ہے اور solution لینا ہے antiseptic اس سے کیا کرنا ہے کہ آپ کو جو ہے پیسنٹ کا ہم نے جو ہے penis ہولڈ کیا ہے فورسکین کو نیچے کی طرف کھیچا اب ہمارا جو اوپر کا پارٹ ہے جو میٹر سے یعنی کہ جو یوریتریل اوپننگ والا پورسن ہے وہ دکھ رہا ہے اسے اچھے سے سرکولر مینر میں اسے کلین کرنا ہے ٹھیک ہے تو اسے اچھے سے اب ہم کلین کریں گے continue آؤٹور using a new gauze for each progressively larger circle clean the entire glands deposit each gauze in the kidney tray after the last gauze is used drop the force into the kidney tray as well یعنی کہ اب ایک بار میں جب ایک پورے روٹیشن complete کر رہے ہیں یعنی ایک بار جب آپ صفائی کر لیے آپ gauze پیس سے تو اس gauze کو kidney tray میں فیک دیجئے پھر دوسرا gauze لیجئے solution لیجئے پھر اس کو کلین کر یعنی آپ کو ایک بار کلین کرنے پھر اس پورشن میں نہیں جانا جہا آپ نے کلین کیا تھا اس سے انسٹیرائل ہو جائے گا تو اندر سے باہر کی طرف آنا ہے اس طرح سے آپ نے کلین کر دیا ایک دو سرکولر مینر میں ٹھیک ہے تو کلین کرنے کے بعد لانسٹ آپ ہو جاتا ہے تو گauze پیس اور پلس میں دونوں کو آپ کو کیڈنی ٹرے میں رکھ دینا ہے اس کے بعد ہمارا ہے کہ پینیس 90 ڈگری angle advance the catheter into the patient's urinary meters you may encounter resistance at the prosthetic sphincter یعنی کہ آپ کیا کرنا ہے کہ پینیس 90 degree پہ سیدھا ایسے پکڑ اس کے بعد catheter کو کرنا ہے جب آپ کو وہاں پہ تھوڑا force محسوس ہو رہی کچھ ایسا محسوس ہو رہا کہ اندر نہیں جائے گا وہ catheter تب آپ کو تھوڑا دیر رکھ نا ہے اور پھر آپ کو wait کر نا ہے کی وہاں کے sphincter muscles ریلیکس ہو جائیں پھر کیا کرنے کہ پینیس کو دھوڑا نیچے کریے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے catheter کو insert کریے تو آسانی سے catheter insert ہو جائے گا never force the catheter to advance discontinue the procedure if the catheter will not advance or the patient has unusual discomfort get assistance from the charge nurse or physician کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ catheter insert نہیں ہو پاتا ہے تو آپ جبردستی کریں گے تو وہاں پہ انجری ہو جائے گا اندر کے organs کو تو کبھی بھی جبردستی نہیں کرنا ہے دھیرے دھیرے catheter کو insert کرنا ہے اگر ایسا نہیں ہو رہا تو آپ nursing سٹاپ کو یا پھر فیجیسٹین کو سپیسیلیسٹ کو جا کے بولیے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا urethra ہے وہاں پہ obstruction ہوتا ہے تو اس کارن نہیں جا پاتے تو وہ ڈیلیٹر سے کرتے ہیں تو وہ سب آپ نہیں کر پائیں گے وہ ایک سپیسیلیسٹ ہی کر پائے گا تو یہاں پہ فورس فولی کیتھیٹر کو insert نہیں کرنا ہے when the کیتھیٹر has passed through the prostatic sphincter into the bladder urine will start to flow gently insert until 1-2 inches beyond your urine is noted اب کیا کرنا ہے کہ اگر آسانی سے کیتھیٹر پاس ہو جا رہا ہے تو پھر کیا کرنا ہے کہ جب کرنا ہے آگے کی طرف inflate ballon using correct amount of sterile liquid یعنی 10 cc 10 ml کے syrenze سے آپ کو کیا کرنا ہے کہ ballon کو inflate کر دینا یہاں پہ آپ دیکھ رہا ہے کہ syrenze اور ایک part میں connect ہے اور آگے کے طرف ballon کی طرف جو ہے وہاں پہ inflate ہوا ہے جب بلیڈر میں جا کے fix ہو جاتا یہ ballon پھول جائے گا اور یہ ballon میں جا کے fix ہو جائے گا gently pull each until inflation ballon needs snug against ballon neck اب کیا ہوگا کہ ہم inflate کر لیتے ballon کو اس کے بعد ہمارا catheter اس کو نیچے کے طرف خیچ جائے تو وہ آکے bladder کے neck پہ fix ہو جائے گا اب کیا کرنا ہے کہ connect catheter to drainage system یعنی کہ جو بھی ہمارا drainage bag ہے drainage system ہے container ہے euro bag ہے جو بھی کہیں اس سے پھر catheter کو connect کر دینا ہے اب اس کے آگے کا step ہے anchor the catheter tubing to the lateral abdomen with tape without tension on tubing place سائیڈ سے کرتے ہوئے fix کر دینا ہے tape سے سائیڈ سے لے جانا ہے اور وہاں پہ fix کر دینا ہے tape سے بھی نہیں کسی کھچاؤ کے اور یہ جو آپ drainage bag یعنی euro bag ہے اس کو ہمارے bladder کی label کے نیچے ہی ٹھیک آپ بلیڈر لگ رہا ہے جہاں پہ پیٹ ہے اس سے نیچے ہی آپ کو اس رکھ نا ہے evaluate catheter function and amount color order and quality of urine اب آپ کیا کرنا ہے کہ catheter کا function اور اس کا amount میں urine وہاں سے drain ہو رہا کیا color ہے urine کا کیسا smell ہے کیسا وہ smell کر رہا ہے quality کیا ہے urine کی یہ سب آپ کو چیک کرتے رہنا ہے remove gloves dispose of equipment appropriately wash hands سب آپ کو کیا کرنا ہے کہ gloves کو نکال نا ہے سارے equipment کو فیک دینا ہے جو جس جس رسٹ میں فیک نہ ہوتا ہے اس کے بعد ہاتھ کو wash کر لینا ہے document size of catheter inserted amount of water in balloon patient response to procedure assessment of urine یعنی آپ کو کیا کرنا ہے documentation کرنا paper work کرنا ہے اس میں آپ کو لکھنا ہے patient detail plus میں کتنے size آپ نے catheter insert کیا ہے کتنے amount میں آپ نے water کو ڈالا ہے ballon کو inflate کرنے کے لیے 5 ml 10 ml 8 ml کتنا پھر آپ کا جب پروسیڈر آپ کیا جارہا تھا تو patient کی کیا پردکریا تھی کیا ریسپونس تھی وہ بھی آپ کو لکھنا ہے پھر آپ کو urine کا assessment لکھنا ہے کتنا amount میں ہے کیسا color ہے کیا smell ہے یہ سب بھی آپ کو لکھنا ہے تو یہ ہمارا پورا پروسیڈر ہے تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آپ یہ بس تھی آپ نے پڑھ لیا آپ کو کرنا ہوگا تب آپ اس کے perfect ہو جائیں گے تو اسی طرح ملتی رہیں اور ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو میں آیا